یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے منھ میں کوئی بھی سوال نہیں ہوگا کی گاڑی ہم چلائے یا نچلائے تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا بعد میں گھنٹی کو ضرور دبا دینا تو میرا جو میں نے یہ ٹائٹل لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کہ بھوکے مر جانا لیکن ڈرائیوینگ کبھی مت کرنا تو اس کے سب سے بڑا قرآن کیا ہے کیونکہ آج گر پبلک اتنی دکھی ہو گئی ہے گاڑی سے تو ان کا کسی کا بھی گاڑی چلانے کو من نہیں کرتا آپ کسی سے بھی یہ پوچھے گے کہ بھائی گاڑی چلا لو یا گاڑی سیکھ لوں تو وہ یہ کہیں گے کہ بھوکہ مر لینا اور کچھ کام کر لینا سب سے آخری میں تجھے گاڑی سیکھنی ہے گاڑی کا کام سب سے خراب کام ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی عجت نہیں ہے ایک سائیکل والا بھی آپ کو جو ہے گالی دے کر چلا جاتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اور ایک چھوٹی گاڑی والا چاہے وہ کیسا بھی ڈرائیور اور کچھ بھی ہو تین ہزار روپے کی ڈرائیونگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو گالی گلو نکال دیتا ہے تو اس سے بہت سے جو ہمارے ڈرائیور ہیں ٹرک ڈرائیور اور جو بڑی گاڑی چلاتے ہیں ان کا من جو ہے خراب ہو چکا ہے وہ اس لئے کیونکہ اس دھندے کے اندر کوئی عجت آج کے ٹائم میں کرتا نہیں ہے ڈرائیور کیا مالی جیے کسی نے دسویں باری کلاس کی ہے اس کے بعد وہ ڈرائیور ہی کرتا ہے اور اس کو کوئی عجت نہیں ملتی ایک چلتا ہوا آدمی بھی گالی دے رہا ہے تو اس سے ان کا من اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ یار اس سے اچھت میں کوئی اور کام کر لیتا ہے کوئی کمپنی میں لگ جاتا ہے یا پھر کچھ پڑھ لیتا تو کوئی اور کام کر لیتا ہے تو اس لئے جو ہے زیادہ پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے ڈرائیور کی کوئی اور گاڑی نہ سیکھے جیسے ہم نے سیکھ لی ہم پڑھے لکھے نہیں تھے تو یہ سب سے مین پوئنٹ ہے اس بات کہنے کا اب اس کے جو ہے میں آپ کو دوس پر بھاو پرتاتا ہوں ڈرائیورنگ کے دیکھئے نہ تو آپ کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے جلدی سی نہ کوئی کھانے پینے کا سمیہ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی عجت ہوتی ہے یہ دو تین چیزیں تو مین ہیں اور گھر والوں سے دور تو آپ ہمیشہ ہی رہتے ہو یہ سوچ لینا کوئی آپ کو نزدیک گاڑی مل گئی تو اس میں آپ جو ہے نزدیک چلے جاؤ گئے اور نزدیک آپ کی ڈوٹی ہوتی رہی گی رو جانا اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اچھے پرباہ اور اچھی آپ کو اس میں کیا کیا چیز جو ہے بڑیاں ملتی ہے کچھ بڑیاں آپ اس میں کیا کیا جو ہے سیکھ پاتے ہو اور کیا کچھ آپ کو اس میں اچھا ہونا چاہیے ڈرائیونگ سیکھنے کے آپ کو دو تین ایسی اچھی باتیں آپ کو ملیں گی جن سے آپ کو جیون جو ہے صدر جاتا ہے کچھ آپ کو اچھا بھی لگتا ہے تو تین چار کارن کیا ہے سب سے بڑیاں کارن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں پسٹ نمبر سب سے پہلے نمبر کا جو ہے وہ ہے یہ کی آپ پوری دنیا کو گھوم لیتے ہو سب کو جان لیتے ہو پہچان لیتے ہو کی کون آدمی کیسا ہے اور کون آدمی کیسا ہے یہ سب آپ کو جو ہے پتا چل جاتا ہے یہ سب آپ کو پتا چل جاتا ہے اب آپ اتنی ویڈیو دیکھنے کے بعد سکیپ بھی کرتا ہے یا ویڈیو کو ہٹا دو گیا رہے بخواس کر رہا ہے دماغ خراب کر دیئے اتنی دیر کی ویڈیو میں اگر آپ کو کومیڈی ویڈیو لگاتے ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہو کوئی گندی مووی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہو لیکن کوئی آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہے تو اس چیز کو آپ نہیں دیکھ پاتے ہو کیونکہ آپ کے من کی باونا ایسی ہو گئے کہ آپ کو کومیڈی ہونا ہے اور جو ہے آپ کو انٹرٹین ہونا ہے ایک ویسی مووی دیکھنی ہے چاکوچھ بھی ہو کوئی لڑکی کی ویڈیو وہ آپ دیکھ لوگا لیکن کوئی نولیج فل ویڈیو وہ آپ نہیں دیکھو جو آپ کی زندگی میں کام ہے جو آپ کی زندگی کو صدا سکے ایسا کام آپ بالکل نہیں کرنا چاہو گے کیونکہ آج کل کی بہت بڑی گلتی ہو گئی ہمارے دیش کے اندر تو دیکھئے ڈرائیوئر سیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور نہ کوئی بھاری کام ہے یہ ہم آپ کو بتا جاتا ہوں تو گاڑی سیکھنا کوئی بھاری کام بھی نہیں ہے اور نہ کوئی بڑا کام ہے بڑا کام ہوتے تو دنیا اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے اس چاند میں کوئی نہیں چلا پاتا آپ ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرو گے مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگے گی لیکن جو حقیقت ہوتی ہے اچھی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو بورنگ لگتی ہے اب میں آپ کو بتا جاتا ہے اس ویڈیو میں کی بھائی ایسے وہاں پہ جائے اور یہ کام آپ کو کرنا ہے اور اس سے آپ کو لاکھ روپے ملیں گے دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے لاکھ روپے کی ہے آپ سمجھیں نہ سمجھیں کیونکہ جو گیان ہم دیتے ہیں ویڈیو میں وہ ہر کوئی نہیں دے گا نہیں کوئی آپ کو بتائے گا کی ایسے ایسے کرنا ہے اب دیکھیں گاڑی چلانے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تین چیزیں مہین ہوتی ہے کلچ بریک اور ریس ٹھیک ہے بس اور یہ ہوتا ہے گیر تو گیر کے اندر آپ کو جو اچھا گیر ملتے ہیں ایک ملتا ہے آپ کا بیک گیر بس گیر لگانے میں آپ کو اتنی ویڈیو بنا رکھے کہ آپ سب کچھ سمجھ جاؤ گے تو آج کی ویڈیو میرا یہ مطلب تھا کہ کام کوئی بھی غلط نہیں ہوتا اگر آپ اسے اچھے طریقے سے کرتے ہیں ماں لیجیے سراب اگر یہ نہیں پی ہو گئے تو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتا رہا تھا کہ سراب اگر پیتے بھی ہیں تو اتنی مت پینا کی بعد میں پھر افسوس ہو کہ ہاں پہ میں نے سراب پکے یہ غلط کم سراب پیتے ہیں بہت پیتے ہیں لوگ لیکن سب ہی سمل جاتے ہیں بعد میں تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو دھیان میں ہمیں سرکھنی ہے ڈرائیونگ کریں سیف کریں کئی 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 ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں کی پور جندگی نکال دیتے ہیں ڈرائیونگ میں خوب لمبی چلاتے ہیں چھوٹی چلاتے ہیں ہر پر کار کی ڈرائیونگ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کی جوز جوز میں ہوسکو بیٹھتے ہیں اما لیجیے گارڈی کو بھگا رہا ہے پھر وہ بھی کوشش کرے گا کہ اس سے تیز بھگاؤں اس سے تیز گارڈی کو بھگاؤں دکھاؤں میں کتنا بڑا ڈرائیور تو یہ آپ کی بھول ہوتی ہے سیر کو ساوہ سیر ہمیں سب ملتے ہیں آپ سبھی بڑے بڑے ڈرائیور ہیں لیکن آپ ہوس میں کھوس دوس میں ہوس بلکل مت کھو بیٹھنا کیونکہ دیکھئے گارڈی ٹھک پٹ کر صحیح ہو جاتی ہے لیکن ایک بار جان چلی گئی تو پھر کبھی بھی واپس نہیں آتی ہے اور یہ ہمیں صدیان رکھنا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی آپ کے بیو بچے ہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مالی جی آپ کے ہاتھ پیر خراب ہو گئے تو آپ کو کوئی کھوانے والا نہیں رہے گا کوئی نہیں آئے گا کہ ہاں بھائی اب تو میرے پیسے لے لے سب بنی بنی کے ہوتا ہے کوئی بھی اب آپ کے شتی بگڑتی ہے تو آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے گا تو یہ سب جندگی جینے کا ایک رہس ہے جندگی کو جس طریقے سے جی گئے تو اسی طریقے سے آپ جہ جندگی میں کامیاب ہو پا ہو گئے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو اس کے پیچھے بہت زیادہ کارن ہے اس ویڈیو کو اگر جتنا آپ سمجھ جاؤ گے تو آپ جندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے مجھے اس بات سے کوئی دکت نہیں ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں دیکھیں گاڑی چلانے کوئی بری بات نہیں ہے جن کے لیے ہے وہ خوب چلاتے ہیں ہوای جات تک چلاتے ہیں لیڈیز تک گاڑی چلاتی ہے آج کے ٹیم میں تو ہمیسا دھیان رکھنا کی گلت قدم بلکل بھی نہیں اٹھانا جو بھی کرنا اچھا کرنا چاہے دیر ہو جائے ہمیں جلد واجے اپنی جندگی میں کبھی نہیں کرنی چاہے کتنی دیر ہو جائے ساٹھ کی سپیڈ گاڑی کو چلانے یہ نہیں سوپ کی سوپ بھگا لی گاڑی چلانے کام آتی ہے پھر بریک نہیں لگیں گے تو کہاں پر جاؤ گے یہ بتائیے ایسا اقصر ہوتا ہے کیونکہ جب ٹائم آتا ہے تو مالی کسی کی جگہ پر آگ بجانی ہے تو آپ بھگاؤ گاڑی کو خوب تیز بھگاؤ لیکن جب کوئی دکت ہی نہیں ہے تو کیوں بھگار گاڑی یہ بتائیے بے فجول میں سلو ڈرائیونگ بیش ڈرائیونگ دیرے چلا ہو گیا تو آپ کی سیفٹی رہے گی آپ خود بھی صحیح رہے گے اور آپ کا پریوار بھی صحیح رہے گا سریر صحیح رہے گا تو آپ اور بھی آگے کما سکتے ہو لیکن جب ایسا کہیں پہ گڑ بڑ ہو گیا تو کوئی سمالنے نہیں آئے گا آپ کو بھی نہیں کسی اور کو تو زیادہ کچھ نہیں آج کسی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا تھا یہ آپ کو ویڈیو بورنگ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ جن کو اچھی لگے گی ان کو لگے گی لیکن جو بورنگ سمجھتے ہو بورنگ ہی سمجھیں گے جندگی بھر اٹھو کر کھاتے رہیں گے تو آسا کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑا سا اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیس سسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں تو چلیئے ایک نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ اب تکلے جہیند بندی ماد میں ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں ہم جرور ملیں گے آج کے دن یا پھر کل مل گائیں گے ایک نیسٹ ویڈیو میں ایک نیسٹ ویڈیو میں ایک نیسٹ ویڈیو میں